ہیلو فرین تو بلکم ٹو میں یوٹیوب چانل اوم پریہ سنگھ تو آج کی ویڈیو میں ہے کروہ چوتھ ویڈیو تو کروہ چوتھ میں میں نے اس دن کروہ چوتھ کے دن صبح سے لے کر کے سام تک کیا کیا ساری چیز دیٹیلز میں دکھاؤں گی اور پوجاہ بھی میں نے کیسے کی تو یہ ہے چوتھ ماتا کا مندر ندی پردیس کے ان دور میں چوتھ ماتا کا یہ مندر ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے درسن کرنے گئے اس کے بعد سام کے پرساد کی تیاری میں کی جو چاول کا پیٹھا بنایا جاتا ہے وہ بنایا اس کے بعد آٹا گند کر کے پوری تلہ میں نے جو کہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں ویڈیو میں پوری بنانے کے بعد میں ریڈی ہونے کے لئے چلے گئے جو کہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں میں نے پوری بناتے سمیں چوری اتار دیا تھا تو اس کو میں نے پھر سے پہن لیا اب میں چوری پہننے کے بعد جاؤں گے پہلے سام ہو گیا تھا تو گھر کا دیا جلاؤں گی گھر میں دیا جلانے کے بعد بھگوان جی کے پاس اس کے بعد ہم نے گیٹ کے پاس دیا جلائے جو گھر کے باہر میں اس کے بعد میں یہ پوجہ کی تیاری کر رہی ہوں تو یہ ساری سماگری میں نے پوجہ کیلئے آئی ہے اب میں ساری چیزیں سجاؤں گی پوجہ کے لئے لگاؤں گے اور پھر میں کرواجوت کا برت کروں گی کتھا کروں گی اس کے بعد چاند آئے گا تو چاند دیکھ کر کے ارت دوں گی تو چلیے میں کرواجوت کا پوجہ کیسے کیسے کر رہی ہوں اس ساری ویڈیوز میں میں آپ کو ڈیٹیلز میں دکھا دے رہی ہوں نیچے سے آپ کو کوئی بھی لال کلر کا کپڑا یا پھر اسطحان پر رکھنے والا جو مارکٹ میں ملتا ہے پوجہ کی دکان میں وہ آپ لے لے اور بھی چھا دے کیونکہ ایسے نہیں رکھتے اگر گاؤں میں ہے تو کیلہ کا پتہ ڈال دے اور اس کے بعد چوتھ ماتا کی فوٹو ہم ڈالیں گے چوتھ ماتا کی فوٹو ڈالنے کے بعد ناریاں ڈال کر کے میں نے کلس اصطافت کر دیا ہے سکر ڈالیں اس کے بعد میں نے ایک پانی سے بھرا ہوا کروا لے لیا ہے جس میں میں نے اندر مین جل بھرا ہوا ہے اور وہ جو کہر کا پھول ہوتا ہے اس کو کھوسا ہوا ہے اور اوپر سے ڈھکن لگا کے اس کے اوپر ہم دیا جلایں گے دیا میں میٹھا location میںKapوہ بھڑ رہی ہوں جس کے اندر میں نے پوہا bھرا ہے اوپر سے فاٹو ڈالوں گ議 اگر جو بھی بھول ہوں ڈالوں گئی میں نے چوتھ ماتا کے لئے سنگھار کا سامان لیا تھا وہ میں نے چرہ دیا اس کے بعد دیا لگاؤں گی دونوں جگہ دیا لگانا ہے ایک کروا کے اوپر ایک چوتھ ماتا کے لئے نیچے دیا لگائیں گے دیا لگانے کے بعد یہ میٹھا والا کروا ڈالیں گے اس کے اوپر سے میں مٹھائی کھول کر کے ڈال رہے ہوں اور اس کے اوپر آپ اس کے بعد کیا کریں کہ فول چرہائے جو بھی ہو بھگوان کے چرہانے کے لئے پھول چندن اچھا تروری جو بھی ہو سب چوتھ ماتا کو گنیز جی کو گھلس میں ناریل میں سب جگہ پہ لگائے اور سب جگہ پہ چرہائے آپ اور کچھ پھول بچا کر رکھ لیں رات کی آرتی کے لیے جب ہم چاند کو دیکھیں گے اس سمیں کے لیے اس کے بعد یہ میں دھوپ جلا رہی ہوں دھوپ بٹی جلا لے جو بھی پھول فل جو بھی آپ کا پرساد کا آئٹم ہو سب آپ چرہا دے چوتھ ماتا کے لیے اور ایک اپنے کروے کے لیے یہ میں نے جو پوریا بنائی تھی وہ پوریوں کو ساتھ ساتھ کر کے تین بھاگ میں باتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ پوری ہی ہمیں ٹوٹل ایکیس پوری لینی ہوتی ہے چوتھ ماتا کے کلس کے پاس چوتھ ماتا کے مورتی کے پاس ایک اپنے کلس کے لیے اور چاتھ ساتھ پوری ہم چاند کے لیے رکھتے ہیں میں نے چاول کا پٹھا بنایا ہے یہ بھی ساتھ لیا جاتا ہے پھر میرا پٹھا کسی کارن کے بس خراب ہو گیا تو میں نے ایک ایک پٹھے ہی ڈالے اور یہ میرا سنگھوڑا ہے جو کہ بیہاری میں ہمارا سب سے مہت پورن ہوتا ہے تو اسے بھی ہم برتبار میں عوض سے رکھتے ہیں تو اس کو بھی میں نے رکھ لیا ہے اب میں پوجہ کروں گی بھگوان کو چوتھ ماتا کو گینیس جی کو سبھی بھگوان کو چندن لگاؤں گی ایک چھت لگاؤں گی اور اس کے بعد ہم چھاول لے کر کے ہاتھ میں کتھا سنیں گے تو میں کتھا خود کروں گی تو اسی لیے آپ دیکھتے رہیے اور میں نے اس کی بھی ویڈیو اور ڈیٹیلز میں نے آرتی کی بھی ویڈیو ڈالی ہے تو جرور آپ لوگ دیکھے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آئی ہے آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے اپنی رائے جرور بتائیں اور مجھے جرور بتائیں کہ میں کیسے لگ رہی ہوں یہ میری برت اور پوجہ کی ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور جتنا ہو زگے فرینٹ فیملی میں سیئر کرے تاکہ مجھے ہیلپ مل سکے اور بھی یہ ویڈیو بنانے کے لیے تو چلیے اب ہم کتھا سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے کتھا کی ویڈیو تھوڑے سے ہی ڈالی ہے اس کے بعد یہ رہا ہمارا رنگولی جو کہ گھر کے باہر بنا تھا اور رنگولی کے بعد یہ ویڈیو آج کی یہیں پہ ختم ہوتی ہے یہ رہا میرا فائنل لک میں کیسے لگ رہی ہوں آپ لوگ کومنٹ کر کے جرور بتائیں ایسی کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور نوئے ویڈیو میں ایک اور بلوگ کے ساتھ تک تک کے لیے دھنیوا مرح کے باہر گھر جو گھر 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 موسیقی